بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں متین اور آج آپ کے لئے ایک نئی پروڈیکٹ لے کر آئے ہوں اس کو کہتے ہیں نیوٹرل بیل جو کہ یہ گاڑیوں میں لگی ہوتی ہے اور گاڑیوں سے ہی اتار کے ان کو سیل کیا جاتا ہے تو اس لئے تھوڑی سی پرانی بھی نظر آتی ہے لیکن اس کی جو ورکنگ ہوتی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ورکنگ ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کو چلا کے بھی دفع ہوں گا کہ آپ اس کو کس طریقے سے اپنی گاڑی میں بائیک میں انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اشاروں کے ساتھ لگانا چاہیں تو اشاروں کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو آپ بائیک کی جو نیوٹرل بیل ہوتی ہے نیوٹرل لائٹ ہوتی ہے اس نیوٹرل لائٹ کے ساتھ جب آپ گئر جیسے ہی ڈالیں گے تو ساتھ یہ بیل باندھ ہو جائے گی جیسے ہی آپ کا بائیک نیوٹرل ہو گا تو یہ بیل بجنے لگ جائے گی تو میں ابھی اس کو آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے اور یہ کس طرح سے آپ اپنے بائک میں یا کار میں ہیزیل انسٹال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی قوالٹی دیکھ سکتے ہیں اس کی قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی اس کی قوالٹی ہے یہ تھوڑی سی اس طرح سے ایسی ہی آتی ہے پیکنگ میں تو کوئی بھی معاپس ہوتی ہے لیکن اس کی ورکنگ ٹھیک ہوتی ہے ایسی بھی چھپکے لگنی ہوتی ہے تو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا یہ آپ اس کی قوالٹی دیکھ سکتے ہیں کچھ بہت زیادہ پی ساف ہوتے ہیں یا کچھ پانی کی لگنے کی وجہ سے بھی اس طرح سے ہو جاتی ہے لیکن آگ آگ اور یہ وارٹر پروو ہوتی ہے اس پہ پانی چلا بھی جائے تو یہ کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے جیسی اس کے اندر سے پانی سوکتا ہے تو اس کے بعد یہ اپنی پراپر ورکنگ میں آ جاتی ہے تو میں بھی آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم چلاتے کیس طرح سے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ڈریکٹ لگاتے ہیں تو یہ صرف اس طرح سے ورکنگ کرے گی جب آپ اس کو پرائنڈ ملے گا یہ ایسے ورک کرے گی پروپرلی پروپرلی ورک نہیں کرے گی اس کے ساتھ ہمیں لگانا پڑتا ہے ایک ساؤنڈ فلیش جو کہ آپ کے بائک میں انڈیکیٹرز کے ساتھ جو فلیشر آتا ہے وہ لگانا پڑتا ہے تو وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں آپ کو بغیر ساؤنڈ کے بھی اویلیبل ہوتے ہیں یہ وہ ساؤنڈ فلیشر ہے یہ بغیر ساؤنڈ کے بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور ساؤنڈ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو ساؤنڈ کے ساتھ بھی ملیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کو اس کے اندر سے کھول کے اس کے اندر جو نیوٹرل اس کی جو بیل ہوتی ہے یہ اس کی بیل ہوتی ہے تو اس بیل کو آپ ازیلی اس میں سے نکال سکتے ہیں اس کو آپ نے ادر سے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد وہ بیل لگے ہوگی بیل کے آپ نے وائر کاٹ دینی اور بیل باہر نکال دینی دن آپ نے اس کو واپس اس کے اندر لگا درہے لگانے کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو اس نیوٹرل بیل کے ساتھ کس طریقے سے اٹیج کرنا ہے کہ نیوٹرل بیل پروپرلی برک کریں یہ جیسا کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر سے یہ اس کا سرکیٹ باہر نکال لی ہے یہ اس کا سرکیٹ ہے اور یہ اس کی بیل لگی گیا اس بیل کے اگر آپ وائرز کاٹ دیں گے یہ دو وائرز ہیں یہ وائرز اگر آپ ریڈ ڈ بلیک وائر کاٹ دیں گے اور اس بیل کو نکال دیں گے تو اس میں سے یہ ٹین ٹین کی جو آزہ ہے وہ چیزیں آئے گی پروپر نیوٹرل بیل پر جائے ابھی میں اس کی وائرز کاٹ کے آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ تب یہ کیسے ورکنگ کرتا ہے ویسے ویداؤٹ ساؤنٹ بھی اویلی بل ہوتے ہیں لیکن میں ویداؤٹ ساؤنٹ نہیں پڑھا جس کی وجہ سے مجھے اس کی بیل کاٹنی پڑے گی تو میں آپ کو وہ کاٹ کے دکھاتا ہوں تو فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیل پڑی ہے بیل میں نے اس میں سے اتار دی ہے اس ساؤن فلیشے سے میں نے بیل اتار دی ہے بیل تارنے کے بعد ہمیں دوبارہ اس کے اندر لگا دیتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں آپ نے اس کے اندر اس کو لگا دی ہے اب میں اس کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اب اس میں سے اس بیل کی جو واز ہے وہ آپ کو نہیں آئے گی تو یہ اس نیوٹرل بیل کی واز ہے یہ اس طرح سے ورکنگ کرتی ہے جیسے آپ کو سنائی دیری جب آپ کا بائک نیوٹرل ہوگا تو اس میں ورکنگ کرے گی جیسے آپ گیر ڈالیں گے تو گیر ڈالنے کے بعد اس کی ورکنگ ختم ہو جائی ہے اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے اس کے ساتھ اس کا ایک وائر جو ہے میں نے اس کی ایک پوائنٹ کے ساتھ لگائی ہے فلیشر کے اور اس کی جو دوسری وائر ہے وہ میں نے فلیشر کے دوسرے پوائنٹس کا لگائی ہے دن دونوں پوائنٹس کے ساتھ لگانے کے بعد آپ اس کو جو ہے اس میں پوزیٹیو و نیگٹیو وائر لگا دیں دن اس کے بعد اگر آپ اس کو اپنے نیوٹرل بیل کے ساتھ اٹائچ کر دیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب بھی کاجی جگہ تاکہ ہر آنے والی نئی پروڈک کی ویڈیو آپ کو اپنے ویل پر نوٹفکیشن مل سکے تھانکس ور واشنگ